موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل سیکرٹ موبائل کوڈز فار ایل آل نیٹ وارکس ویڈیو نمبر فور فرنڈز اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے ڈیفرنٹ کوڈز دیکھے تھے شارٹ کوڈز ان کی فنکشنیلٹی کو دیکھا تھا وہ کس لیے یوز ہوتے ہیں اور ان کا پراپر یوز ان کو کیسے کرنا ہے اور گرافیکل انٹرپیس یعنی موبائل کی سیٹنگ سے وہی کام کیسے کرنا ہے جو ان کوڈز کی مدد سے ہوتا ہے تاکہ کوئی موبائل کی سیٹنگ خراب نہ ہو فرنڈز اگر یہ جو سیکرٹ موبائل کوڈ ہوتے ہیں ان کو اگر ہم غلط استعمال کریں گے یا کوئی غلط نمبر انٹر ہوگا تو ہمارے موبائل کی سیٹنگ خراب ہو سکتی ہے اور اسے واپس ری سٹور کرنا تھوڑا مشکل ثابت ہو سکتا ہے اس لئے یہ موبائل کوڈ ہمارے لئے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے میں مختلف کوڈ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کون سا کوڈ کس لئے یوز ہوتا ہے اس کی کیا فنکشنیلٹی ہے تاکہ آپ دوستوں کا کنسپٹ کلیر ہو سکے اور آپ کے موبائل خراب ہونے سے بچ سکیں اور آپ کے موبائل کی سیٹنگ نہ خراب ہو آج کی اس ویڈیو میں دو مزید کوڈ ہم دیکھیں گے کہ ان کی کیا فنکشنیلٹی ہے فرنڈز ہو سکتا ہے آپ کا کسی دوست نے یا کسی بھی قریبی بندے نے آپ کا موبائل لیا ہو اور اس پہ اپنا کوئی نمبر انٹر کر کے کارڈ ڈائیورین لگا دی ہو اور آپ کی ساری کارڈز وہ ریسیب کر رہا ہو اور آپ کو اس چیز کا پتہ علم مینہ ہو اور آپ کی کارڈز اسے مل رہی ہو تو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہو کہ کیا آپ کے موبائل پہ کوئی کارڈ ڈائیورین لگی ہے یا نہیں کیا کوئی آپ کی کارڈز کو سن تو نہیں رہا تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہی ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو دو انٹرسٹنگ کارڈز بتاؤں گا جو آپ یوز کر کے یہ چیک کر سکتے ہو کہ آپ کے موبائل پہ کارڈ ڈائیورین انیبلڈ ہے کے نہیں تو فرنڈز اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کی نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں اور ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ میرے اس چینل پہ اسی طرح کی اور بھی کارڈز کو لے کر اور تکنالوجی کو لے کر اور انڈرائیڈ ٹپس ان ٹرکس ہر قسم کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ریگلرلی ملتی رہتی ہیں سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکو گے وہ ویڈیو آپ سے مس نہیں ہوگی تو فرنڈز ابھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کون سے دو کوڈز کو ڈسکس کرنا ہے تو فرنڈز جو کوڈز ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں جی سٹار ہیش سکس ٹو ہیش اور ہیش ہیش سکس ٹو ہیش ہم کارڈ ڈیورینز کے ڈیفرنٹ کوڈز دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں کارڈ کیسے ڈائیوارڈ کر سکتے ہیں اس سے پہلے کی ایک ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ کا موبائل نمبر بیزی ہو تو آپ کیسے کارڈ کو ڈائیوارڈ کر سکتے ہو پھر نیکس ویڈیو میں ہم دیکھا تھا کہ اگر ہینڈ سیٹ پہ کوریج نہ ہو نیٹورک نہ آ رہا ہو یا موبائل سیٹ آف ہو تو کیسے کوئی کارڈ اس نمبر پہ آئے تو آپ چاہتے ہو کہ وہ کارڈ ڈائیوارڈ ہو کہ اس نمبر کے بجائے کسی دوسرے نمبر پہ ریسیب ہو جائے تو آپ اس کو کیسے کورڈ کی مدد سے اور گرافیکل انٹر فیس کی مدد سے موبائل کی سیٹنگ سے انیبل کر سکتے ہو آج ان دو کورڈ کی فنچنلیٹی ہم چیک کرتے ہیں تو فرنڈ جو فرسٹ کورڈ ہے وہ ہے سٹار ہیچ سکس ٹو ہیچ یہ کورڈ کسی استعمال ہوتا ہے جب آپ اپنے موبائل پہ یہ کورڈ انٹر کرو گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے فل سٹیٹس آپ کے موبائل کا بتا دے گا کہ کونسی کورڈ دویورٹ ہوئی ہے اور کونسی نہیں یعنی کہ آپ کے موبائل کا سٹیٹس کیا ہے کورڈ دوئیور ہیچ لگی ہے کہ نہیں چلیں اس کوڈ کو run کر کے ہم چیک کرتے ہیں میں اپنے موبائل کو اپنے کورڈ کرتا ہوں یہاں پہ ہم نے کورڈ انٹر کرنا ہے سٹار ہیچ سکس ٹو ہیچ انٹر کرنے کے بعد آپ اس کو ڈائیل پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے موبائل کا سارا سٹیٹس چیک کر کے بتا دے گا کہ کون سی call divergen enabled ہے تو یہ کہہ رہا ہے call forwarding when not reachable یعنی یہ code اس لیے use ہوتا ہے کہ جب آپ کا موبائل آف ہو یا نیٹورک coverage نہ ہو تو call کو divert کرنے کے لیے یہ code use ہوتا ہے تو یہ اس کا status آپ کو بتا رہا ہے کہ call forwarding when not reachable why is not forwarded data not forwarded تو یہ سارے not forwarded آ رہے ہیں اگر آپ کا کوئی forwarded آ رہا ہے کوئی setting enabled ہے اور آپ نے وہ نہیں کی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی کسی اور کو receive ہو رہی ہو آپ کے کسی دوست نے یا کسی ایسے بندے نے آپ کا موبائل اٹھایا ہو تھوڑی دیر کے لیے موبائل کیونکہ code لگانے میں کوئی اتنا time نہیں لگتا بس just few seconds چاہیے آپ کو اس call divergen enable کرنے کے لیے تو آپ یہ لازمی چیک کرنے کہ آپ کے موبائل کے کسی قسم بھی call divergen تو نہیں لگی آپ نے خود لگائی ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے نہیں لگائی پھر بھی enabled ہے تو پھر اوراں ان کو ختم کر دیں ختم کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ بہت interesting code ہے اس کو آپ لازمی try کریں اب ہم دوسرے code کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ code کس لیے استعمال ہوتا ہے hash hash six two hash یہ code جو ہے وہ erase all call divergen کے جتنی بھی call divergen آپ کے موبائل پہ لگی ہوئی ہیں ان سب کو ختم کرنے کے لیے یہ code آپ استعمال کر سکتے ہو کیا code ہے ہم enter کر کے چیک کر سکتے ہیں hash hash six two hash یہ code آپ نے enter کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد sorry یہ code دیکھیں میں نے اپنے موبائل پہ انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد میں ڈائل پہ کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں ڈائل پہ کلک کروں گا تو یہ جتنی بھی call divergen enabled ہے وہ سب کو erase کر دے گا first code کی مدد سے آپ نے یہ کہہ ہے when not reasonable erase successful تو اگر آپ یہ code run کر کے جو first code ہے وہ آپ run کر کے چیک کرو گے کہ آپ کے موبائل پہ کسی قسم کی call divergen enabled تو نہیں اگر enabled ہے تو آپ نے اس code دوسرے code کو ڈائل کر کے ساری call divergen کو erase کر دینا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ موبائل کی settings میں یہی کیسے یہی function کیسے perform کر سکتے ہو تو آپ نے call میں جا کے call کی settings میں جانا ہے settings میں جانے کے بعد آپ نے call forwarding کی option کو ڈونڈنا ہے اس کو ڈونڈنے کے بعد آپ نے voice call میں جانا ہے voice call میں جانے کے بعد آپ کے سامنے option open ہو جائیں گے یہ setting لوڈ کر رہا ہے forward when unanswered تو یہ بالکل end میں آ رہا ہے forward when unreagable تو میرے موبائل پہ یہ disabled ہے یہاں سے آپ اس کو disable یا enable کر سکتے ہو آپ کسی specific number پہ call divert کر سکتے ہو وہی function جو وہ code perform کر رہے تھے اور یہاں سے آپ settings میں سے بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہو اور اس سے آپ کو کوئی setting خراب بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس graphical interface ہے سارا کچھ آپ کے سامنے مختلف options آ رہے ہیں آپ نے پڑھتے جانا ہے اور اس کو enable کر لینا ہے تو یہاں سے اگر یہ enable ہے تو اس کو آپ disable کر سکتے ہو تو فرنٹ یہ دو codes ہم نے دیکھے کہ encodes کا کیا فائدہ ہے کیا functionality ہے اور کیسے ہم موبائل کی settings میں وہی کام کر سکتے ہیں جو encodes کی مدد سے کیا جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ کے لیے helpful رہی ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اسے شیئر بھی ضرور کیجئے گا اگر کسی بات کی سمجھنا ہی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو thanks for watching اللہ حافظ